بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے پیارے رسول کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ نے آپ کو کتنی شانی عطا کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار فرماتے تھے آپ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی کیا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ جب دشمن اسلام ابو جہل نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گالیاں دی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور جب یہ خبر حضرت امیر حمزہ کو ایک لونڈی نے دی اس وقت جب آپ شکار سے واپس آ رہے تھے آپ کے ہاتھ میں کماند تھی اور لونڈی نے آپ کو خبر دی کہ اے امیر حمزہ آج آپ کے بتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اچھا نہیں کیا آپ کے بتیجے کو مارا پیٹا گیا آپ کے بتیجے کو ابو جہل نے گالیاں دی ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہا یہ سنتے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور جاہو جلال کے ساتھ آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور سیدھا سہن کعبہ میں پہنچتے ہیں جہاں پہ ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہی آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں کمان تھی آپ نے ابو جہل کے سر پہ زور سے ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا اب یہ منظر دیکھ کر ابو جہل کے جو دوست تھے جو اس کے یار تھے وہ اٹھے امیر حمزہ کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ امیر حمزہ کوئی عام شخص نہیں امیر حمزہ کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں اس نے سب کو بٹھا لیا کہا کہ دیکھو غلطی میری ہے واقعاً میں نے ان کے بتیجے کو برا بھلا کہا اضا دی ہے تقریف دی ہے تو یہ مجھے میری سزا ملی ہے میرے کیے ہوئے کی سزا ملی ہے ابو جہل نے پوچھا کہ کیا امیر حمزہ تم بھی اسی دین کے اوپر چلے گئے جس دین کی تبلیغ تمہارا بتیجہ کر رہا ہے اب امیر حمزہ نے اس وقت جو ہے وہ کیفیت کیفی تھی آپ نے کہا ہاں میں اسی دین کو ماننے والا ہوں جس دین کی تبلیغ میرا بتیجہ کر رہا ہے اور میں بھی اسی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اس کے بعد امیر حمزہ گھر میں تشریف لاتے ہیں لیکن دل کے اندر بیچینی تھی کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے مکہ کے زیرہ سرداران میں سے تھے قریش کے نمائی شخصیات میں سے تھے آپ سوچنے شروع کر دیا کہ آج میں نے کیا کہہ دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں پہنچے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ آج میں نے تیرا بدلہ بھی لے لیا ہے آج اس ابو جہل نے تیری تکلیف دی تھی میں اس سے بدلہ لے کے آ گیا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے فرمایا کہ اے میرے پیارے چچا مجھے خوشی تو تب ہوگی جب آپ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو اسلام کی حقانیت بتائی اسلام کی حقیقت ان کے اوپر آشکار کی تو امیر حمزہ فرماتے ہیں میرے دل کی ساری بیچینی ختم ہو گئی اضطراب جاتا رہا اور میرے دل میں اسلام کی حقانیت اس طرح راسخ ہو گئی کہ پھر اسلام کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا اور پھر سامین محترم وہ وقت آ گیا کہ غزوہ احد کا میدان ہے سامنے کفار کا لشکر ہے اور اس طرف مسلمان ایمان کی طاقت لے کر آئے تھے اس طرف کافر ہیں جن کے پاس ظہری اسباب ہیں جن کا بھروسہ تلواروں کے اوپر ہے جن کا بھروسہ ان کے اوزار کے اوپر ہے ان کے جو ہے وہ گھوڑوں کے اوپر ہے لیکن دوسری طرف مسلمان ہیں جو ایمان کی طاقت لے کر آئے تھے جن کا بھروسہ اللہ پر ہے اور ان میں ایک شیر خدا بھی ہے جس کو امیر حمزہ کہتے ہیں جس کو سید الشہدہ کہتے ہیں وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑی جانبازی کے ساتھ بڑی جررت و بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کرتے جا رہے ہیں اسلام کا دفاع بھی کر رہے تھے اور پیغمبر اسلام کا دفاع بھی کرتے کرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کفار مکہ کی گردنیں اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پھر جب اس شیر خدا کے اوپر وار ہوتا ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایک شخص شہید کر دیتا ہے جس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے اپنی جان جان افری کے حوالے کر دی غزوہ احد کے اندر ستر صحابہ شہید ہو گئے جن میں امیر حمزہ بھی تھے اور پھر جب ان صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمن لیا جا رہا تھا کہ حضور ان کا جنازہ پڑھائیں تو ایک ایک صحابہ کو لیا جاتا حضور جنازہ پڑھا کے اس صحابی کو اس صحابی کے مید کو بھیج دیتے اگلے صحابی کی مید کو لیا جاتا سب سے پہلی جو نمازی جنازہ ہے ان ستر صحابہ میں وہ حضور امیر حمزہ کی پڑھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازی جنازہ پڑھا لی تو ان کی میت مبارک کو ان کے جنازے مبارک کو وہاں سے اٹھایا نہیں گیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمنے ہی رکھا گیا پھر اور صحابہ اکرام کو لیا جاتا ان کی بھی حضور نمازی جنازہ پڑھاتے ہر صحابی کی نمازی جنازہ کے وقت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے ہر صحابی کی نماز جنازہ کے ساتھ امیر حمزہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی تو اس طرح ستر مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائی تو سامین محترم یہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزاز دیا گیا ان کے اسلام کی وجہ سے تھا اور ان کے اندر دل کے اندر جو ایمان کی حقانیت رچ بس گئی تھی یہ اس وجہ سے تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت کے اندر بھی شامل ہیں کہ دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں ان کی شانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے بیان کیا ہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالقِ الامیزل ہمیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائے